اس ٹائم پر ہم دشمنوں کے اور بھی قریب کھڑے ہیں ملکو پیچھے ہی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہی یہ دشمنوں کا علاقہ ہے لیکن دشمنوں کے جتنا قریب پاک فوج اتنی ہی خطرناک اتنی ہی بہادر یہاں کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹن کرنل راہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس علاقے کی کمپلیکسیٹیز جو آن گراؤنڈ ہوتی ہیں وہ ہم جانیں گے لیفٹن کرنل راہیل سے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو اسی ٹائم پر سردی ہونا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف رات کے ٹائم پر آپریشن کرنا ہے تیسری طرف 48-48 گھنٹے تاک میں بیٹھے رہنا ہے کیسے مینج کرتے ہیں ساری اپنے جو ٹروپس اور آفیسرز ہیں اور کیا کبھی خوف نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا آپ کو اگست کے سٹارٹ میں ہماری بلٹن ہماری یونٹ کو یہ علاقہ زمینداری میں دیا گیا اس مشن کے ساتھ کہ اس علاقے سے نہ کوئی انفلٹریشن ہونے دیں گے نہ کوئی ایکسفلٹریشن کہ نہ کوئی دہشتگرد فتنہ تلخوارج کے ایلیمنٹس افغانستان کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونے دینے اور کچھ جو خوارج ہیں جو پاکستان میں کروائیاں کر کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی روکنا ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے اور جو دہشتگرد جو خوارج اس علاقے میں موجود ہیں ان کو بھی ایلیمنٹ کرنا ہمارے مقاصد میں شامل ہے اس کے بعد یہ جگہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہے جہاں کی ہائٹ یہاں کے ٹریکس بہت ہی دشوار گزار ہیں یہاں پہ آپریشن کرنا ان پہاڑوں کے اندر ان تھکلی ویجیٹیٹڈ جنگلات کے اندر بہت ہی مشکل ہے جہاں پہ آپ کو ویجن نہیں ہے آپ کے پاس فیلڈ آف ویو نہیں ہے ابزرویشن نہیں ہے تو یہاں پہ آپریشن کرنا انتہائی مشکل ہے ہمارا جذبہ ہماری ٹریننگ ہمارا ایکوپمنٹ ہماری سرولنس مینز ہم اس قابل بناتے ہیں کہ ہم جذبے کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ان خوارج کا مقابلہ کریں یہاں ابھی اس ٹائم پر جب ہم کھڑے ہیں گرنر آئیل کیا پوسیبلیٹی ہے کہ وہاں ابھی بھی خوارج ہم لوگوں کو ابزروف کر رہے ہیں جی بلکل اس کے بلکل امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ دور بیٹھے ہوئے ہمیں ابزروف کر رہے ہوں گے اور ہماری نکلو حرکت کے اوپر ان کی بلکل مکمل نظر ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو مجھے جیکٹ پہنائی گئی ہے یہ اس لیے پہنائی گئی ہے کیونکہ مارے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جی بلکل اس میں ہر وقت ہر لمحے خطرہ بلکل اس کے اندر شامل رہتا ہے اور اس کے لیے ہم پرپور تیاری رکھتے ہیں احتیاط کرتے ہیں کورڈ موف کرتے ہیں اپنا ایکوپمنٹ چوبیس گھنٹے ہم نے یہ ہلمیٹس یہ جیکٹس چوبیس گھنٹے ویپنز کے ساتھ ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ صبح کے ٹائم پر بھی کارروائی ہوتی ہے یا عمومی طور پر شام رات ہی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ رات کے وقت آئیں گے اگر آپ فوجی لحاظ سے دیکھیں صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت تھکاوٹ کا ہوتا ہے کیونکہ جوانوں نے پوری رات ڈیوٹی دی ہوتی ہے اور وہ خوارج جو ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ صبح ڈیوٹی سے تھک کر شاید سو جائیں گے تو شاید ہم نکل جائیں گے ہماری بہت ساری انگیجمنٹ ایسی ہوئی ہیں جب ان کو ہم نے جہنم واصل کیا صبح کے وقت چھے سے سات بجے کے درمیان جب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم تھک کے سو گئے ہوں گے بٹھ ہم جاگ رہے تھے اور ان کو جہنم واصل کر کے ہم نے چھوڑا اگر تو اس طرح کا کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ خوارجین جو ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں جیسے یہ نلائز کے اندر بھی آپ لوگوں نے کئی کو جہنم حاصل کیا آ رہے ہیں سب سے پہلا کیا ایکشن ہوتا ہے میں اس میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گا چودہ آگست دوہزار چوبیس ہم چودہ آگست کی ازادی کی سیلیبریشنز میں مشہول تھے جب مجھے انٹیلیجنس ریپورٹس ملیں کہ کچھ دیشتگرد ہماری علاقے کی طرف نکلو حرکت کر رہے ہیں ہماری کسی پوسٹ کو خطرہ ہے تو ہم وہ سیلیبریشنز چھوڑ کے ان پہاڑوں کے اندر آگئے ان کا تاقب کیا پھر اس کے بعد ہماری جب کروائی دیکھی انہوں نے تو انہوں نے اپنی سمت چینج کی اور پھر کسی دوسری طرف وہ نکل گئے ہم ان کو ابزرف کرتے رہے اپنی سرولنس مینز کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ اور پوری رات ہم ان کو ابزرف کرنے کے بعد ان کو ایڈینٹیفائی کیا اپنے ہائی ڈاؤٹس کے اندر اور صبح ہوتے ہی ہم نے ان کا تاقب کر کے ان کو جہنم واصل کیا اپنی برپور اسلے کا استعمال کرتے ہوئے تو اس میں داروں مدار سارا انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے اور آپ کی ابزرویشن کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ غیرزمداری کا مظاہرہ کریں تو ان کو وہ اسی موقعے کے تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ موقع پا کر نکل سکتے ہیں اگر ہماری آنکھ ان کو دیکھنا رہی ہوتا ہے چلیے آگے کی طرف بھی بڑھتے ہیں اس ٹائم پر جہاں ہم موجود ہیں یہاں پچیس کے قریب فتنت الخوارج کے فارجین جو ہیں وہ یہاں آئے تھے پاکستان کے اندر انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی لیکن جگہ جگہ پر گھات لگائے بیٹھے ہمارے جوان اور افسران یہ بات کیسے گوارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی سرحدوں میں جا کر عام شہریوں میں دہشت گردی پھیلائیں یہ دہشت روکنے کے لیے ہمارے جوان اور افسران ان دہشت گردوں کے لیے دہشت بن گئے اور یہاں قائم ہوا ویکٹر ٹو بیس آف آپریشن میجر انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی ٹیم سمیت یہ اس بیس آف آپریشن کے ہیرو ہیں میجر انیس کچھ سمجھائیں گے ہمیں کہ یہ ویکٹر ٹو بیس آف آپریشن وٹ اس دیس ہے کیا کیسے بنا کیا ہوا جی بلکل یہ ایک یونیک ایکسپینس تھا جب ہم یہاں آئے تو پوسٹ ایک ٹیپریری سائٹ تھی ہمارے جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پوسٹ کو بیلد کیا اور آج الحمدللہ ایک فورٹی فائٹ بیس ہے یہاں جو لیٹسٹ پچھلے مہینے کے اندر دہشتگردی جو ہے بڑھتے ہوئے ہم لوگوں کے نظر آ رہی تھی بڑے دہشتگرد کوشش کر رہے تھے کہ ادھر آئے مجھے بتایا گیا پچیس کے قریب ادھر بھی خواریں جائے تھے جن کو آپ لوگوں نے الیمنیٹ کر کے جہانوں میں بیج دیا جی بلکل میں ان کی جو رب مومنٹ ڈیٹیکٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم میں نے امیڈیٹلی موف کیا اور ایو کیپٹ ویٹنگ فر دے ہول نائٹ پوری رات آپ انتظار کرتے رہے ہیں ان کے بلکل میں اپنے ٹروپس کے ساتھ کمپلیٹ ویڈاؤٹ انی شیلٹر جو ہے ہم نے یہاں پہ ویٹ کیا تو یہاں کی ٹرین تو بڑی مشکل ہے یہاں تو ایک تو نلاز بنے ہوئے اوپر سے جنگلات ہیں جانور ہو سکتے ہیں اور یہاں کا موسم رات کو ایسا ہوتا ہے کہ ٹولرے ریٹ ہو سکے بلکل بوسم تو ایکسٹریم کول رہتا ہے یہاں پہ لیکن ہماری ٹریننگ اور ایکسپیرنس جو ہے نا وہ ہمیں جو کافی مدد فرام کرتا ہے سو وی کیپٹ ویٹنگ فرزا کمپلیٹ نائٹ لیکن وہ آئے نہیں یہاں پہ سو نیکس ڈے پہ جو ہے نا ہم نے جا کے انٹو انٹ جو ہے نا ان کے ساتھ اپریشن کیا وہ نہیں آئے تو آپ چلے گئے ان کے پاس بلکل ہم چلے گئے اپریشن کے جی الحمدللہ ویری نائس ویری نائس چلیے تھوڑا سا آگے کی طرف بھی بڑھتے ہیں کیونکہ یہ جس علاقے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میجر رینیس نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں باقاعدہ سامنا ہوا ان خوارجین کے ساتھ یہ علاقے کو بہت دور نہیں ہے یہ علاقہ بلکل یہاں آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے میجر رینیس یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے ان کو جہنم واصل کیا تو اس ٹائم پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی جو باڈیز ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں پاکستان کے پاس ایسا تھا جی بلکل یہ سم ٹائمز جو نے ایک پہلے میت بنی ہوئی تھی کہ یہ جو ان اپنی ڈیڈ باڈیز ریکاور کر کے لے جاتے ہیں لیکن الحمدللاللہ نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہم نے ان کو چانس بھی نہیں دیا کہ اپنی ڈیڈ باڈیز یہاں سے ریکاور کر کے لے کر جا سکے ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے باقیدہ موٹر کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے ان دہشتگردوں پہ یہاں ہم لوگ اسی گاڑی کے اندر پہنچنے والے ہیں پوسٹ پہ اور پوسٹ پہ پہنچ کے پھر آپ کو وہاں کے احوال بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب دہشتگرد حملہ کرتے ہیں تو یہاں سے یا دہشتگرد نظر آتے ہیں تو یہاں سے کیسے ان کے اوپر حملہ کیا جاتے ہیں اب میں آپ کو جہاں لے کر جا رہی ہوں وہ ہے جہاں ایک تو مینویل لائن اپ ڈیفنس ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس وان ٹوینٹی ایم ایم کیلبر کے موٹر گولے برسائے جاتے ہیں ان خوارجین کی طرف اگر زیادہ تعداد میں آ جائیں اور باقاعدہ طور پر کراس فائر ہو یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ موٹر گولہ ہے یہ وان ٹوینٹی ایم ایم ہے اس جگہ پر سب سے زیادہ ایم ایم کا یہی والا موٹر گولہ ہے اس کے علاوہ ایٹی وان سکسٹی ایم ایم کے بھی یہاں موٹر گولے موجود ہیں اب یہ لگا ایدھر ہوا ہے اور یہ پروجیکٹ ٹائل کے طور پر اوپر کی طرف جاتے ہیں اس سے جو موٹر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی توڑی در میں پروجیکٹ ٹائل کے طور پر جاتے ہیں جہاں دشمن ہوتا ہے اس کو جا کر وار کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں گے how do you use it اور اس کو آپ نے تنا رسیوں سے کیوں باندھا ہوئے کہ یہ بہتی دینجرس ہے کمال صاحب جی میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کو لوڈ کرتے میڈم اس کے بات ہم کوک کر کے رسی سے فائر کرتے پیچھ جا کے اچھا اس کو ٹائلگر دباتے تو پھر فائر ہوتا ہے میڈم آگیا مجھے موٹر دکھائیں گے آپ موٹر کے در ہے یہ موٹر ہے یہ موٹر کا گولہ ہے اس میں یہ چارجز لگتے ہیں تو پھر اسے رینج کی حساب سے یہ چارجز لگتے ہیں پھر تارگٹ کے حساب سے ہم اس پہ فائر کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس پہ کیا یہ ہم جتنا مطلب تارگٹ چارج سے تارگٹ جتنا دور ہوتا ہے اس کو پر مزید ریج بڑھنے کے لئے یہ یہاں لگا ہوا ہے اب یہ سوال میں بڑا سادہ سا کر رہی ہیں مجھے تو آپ لوگوں کی کام مقابل کل کچھ اندازہ نہیں ہے یہاں لگا ہوا ہے پوست یہاں ہیں آپ کی دشمن اس کے اکروس ہے جس سیٹ میں ہے اس سیٹ پہ ہم جیر نکالتے ہیں اس کا اچھا اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں ہم اسی روک پہ کرتے ہیں جس سیگر میں ہیں اس ایرے میں روک سیدہ کر کے ادھر فائر کرتے ہیں اور یہ کتنے کلومیٹر تک جاتے ہیں یہ اس کا سیون ست کلومیٹر تک اس کا مارک کا علاقہ ہے صحیح آگے ڈسٹنس اور اس کو لگانے سے کتنا بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اس کا سیون چارجز پہ ست کلومیٹر تک جاتی آگے ہیں آچھا اور ان کے بغیر ان کے بغیر یہ تغریباً تین سو میٹر تک جاتی ہے بغیر